اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہو میری وائٹی فیملی امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خیریہ سوں گے آپ یہ سوں گے آج کی ہماری ریسی پی ہے اب ہم آپ کو سرپریز دینے والے اب یہ کیا ہے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے بس تھوڑا سا ویٹ سرپریز ہے آپ سب کے لئے تو چلیے جی آج کی ہماری ریسی پی ہم کیا بنائیں گے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ سمر اسپیشل ہے اور یہ سمر میں ہی ملتا ہے لیکن بٹ یہ ہمیں مل گیا ہے اور یہ ہے جی ہمارا گوڑمبا آج کی ریسی پی ہے گوڑمبا تو یہ ہے کیری جو گرین والی کیری ہوتی ہے ابھی مارکٹ میں کیری آ رہی ہے اور عام بھی آ رہے ہیں تو ہم نے لے کر آئے ہم نے بازار سے کیری لے کر آئے تھی تو اب یہ پہلے تھے چار اور اب ہو گئے تین کیونکہ ایک ہم نے کھا لی ہے تو ہم یہ تین کیری کا ہی گوڑمبا بنائیں گے اس کو ہم نے قددگس کر لیا ہے چھنی میں اور اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ اچھی سے قددگس کرنے کے بعد دیکھئے اس کتنے لمبے لمبے بن نکل گئے ہیں اس کے ماشاءاللہ تو اب ہم کیا کریں گے ایک باؤل میں پانی گرم کریں گے اور جو پانی گرم ہوں گا یہ باؤل میں اس میں ہم یہ جو کھی سے ہماری کھری کی وہ اس میں ہم اس کو گرم پانی میں اس لیے جو اس کا کھٹا پن ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ کھٹے بھی تھی تو وہ نکل جاتا ہے گرم پانی سے اور جو اس کا جو چیک ہوتا وہ بھی نکل جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو گرم پانی میں آئٹ کرنا ہے اور بس پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے گرم پانی میں تاکہ اس کا کھٹا پن اچھا سے نکل جائے دیکھئے ہم نے اس کو ابھی tear چھنین میں آئٹ کیا ہے اب یہ ہے دیسی گوڑ جیگری جی سے بولتے ہیں اس کو یہ ہے دیسی گوڑ اور وہ ہم نے لیا ہے پانسو گرام اور یہ پانسو گرام ضرور اللہ کھریں سے 500 گریہ دونوں بھی ہمیں ایک پھل ایک پھل لینا ہے ہمیں لیاکری کڑائی اچھی سے گرم ہوگی اس میں اٹھ کریں گے دیسی گھی نہیں رہا تو کونسہ بھی گھیو یعنی دیسی گھی ہی اٹھ کرسکتے ہیں ہم نے دیسی گھی آپ لوگ کیا بولتے ہیں وہ پتہ نہیں پانی پڑھیں گے پانی پ lama اچھے سے پھٹنے پنت نہیں ہے گھری پھٹنے پانی ، پھٹنے پانی دیں گھوڑ اور گھوڑ پھٹنے پانی دیں گھوڑ پاڑی سو گیا ہے اس میں اٹھ گھوڑ اٹھ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنٹینیو چمچ چلانا ہے اس کو نیچے بلکل بھی لگنے دینا نہیں ہے کیونکہ گھوڑ جو ہوتا ہے وہ نیچے چپک جاتا ہے کبھی کبھی کیونکہ ہم نے اس میں گھین اٹھ کیا ہے تو گھوڑ تو بیچ میں نیچے نہیں لگا تھا بٹ اب بھی آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کنٹینیو چمچ ہم چلائیں گے تاکہ یہ اچھے سے مل جائے سب اس میں اور اس پر چیزیں مکس کریں گے تاکہ کہیں گھوڑ اور کہیں کیری ایسا نہ ہو بٹ یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے گوڑنبا ابھی اس کو کیری کا حلوہ بھی بولتے ہیں بٹ ہمارے مہاراشتر میں جو ہے اس کو گوڑنبا ہی بولتے ہیں اس کو زیادہ تر گوڑنبا کے نام سے ہی جانا جاتا ہے بٹ یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور ہر کسی کو پسند ہوتا ہے ہمیں تو بہت پسند ہے اب ہمیں بتانا کس کس کے موں میں پانی آرہا ہے کھٹی چیزیں اور میٹی چیزیں دیکھ کر ہر کسی کے موں میں پانی آجاتا ہے چاہے وہ ویڈیو میں ہو یا کہیں اور ہو تو دیکھیں جی ابھی بھی کیا ہوا ہے ابھی بھی اس میں گوڑ مکس نہیں ہوا ہے اس کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اور اس کو کنٹیون چمچ چلانے تاکہ وہ نیچے نہ لگے اور دیکھیں اچھے سے گوڑ مکس ہو گیا دیکھیں 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 انہوں میں ب ہوتا ہے फھاؤں سے گوڑ کہ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی شگر پاورڈر یا شگر ایٹ کرنا اس کا جو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو دیکھیں جی گوڑمبہ تقریباً بن کے تیار ہو رہا ہے ابھی تھوڑا اس کو اور چمچ چلائیں گے اور ما شایللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی اور یہ تقریباً بن گیا ہے ابھی جو شگر پاورڈر کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سوکنے دیں گے دیکھیں یہ گوڑمبہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو کہری کا حباب بھی بولتے ہیں تو ما شایللہ ما شایللہ بہت اچھا بنا تھا اور چلیے جی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا چینل پر نیو ہے تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا اور آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس لئے بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا ہماری ریسی پر کئی سی لنگی تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اپنا خیال رکھنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور آپ سب سپورٹ کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو دیکھیں ہم نے ڈیش آؤٹ کیا تھا کتنا جوسی اور کتنا اچھا ہمارا گوڑمبہ بن کے تیار ہو گیا ہے گوڑمبہ کی ریسی پر کئی سی لگی تو ضرور بتانا ہمیں اور چلیے جی آئیے سب کے لئے ہم نے گوڑمبہ بنائے ہیں جس کو بھی چاہیے اجازت پھر ملیں گے اللہ پیس